ایسے ازباب پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو بے غیرت بنا دیا گیا بے غیرت کیا بنایا ہے؟ بے غیرت بنایا ہے کیسے؟ یہ ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک ہر نوجوان کے موبائل میں یہ چیزیں ہوں گی لیکن ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ غلط ہی کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اچھی پوزیٹیف چیزیں دیکھتا ہوں میں اس کا انکار نہیں کر رہا لیکن یہ پوزیٹیف چیزیں دیکھتا ہوں خالی یہ بھی مجھے حسنہ دن قائم نہیں ہوتا اصل میں اس نے بغیرت بنا دیا کیسے؟ اچھا یہ بھی ایک منصب بن گیا ہے ان سے ملی ہے یہ ہیں یوٹیوبر یہ ہیں ٹک ٹاکر بھائی یہ بھی کوئی منصب ہے؟ لیکن اس لئے فخر ہے ہم ٹک ٹاکر ہیں ہاتھ نہیں ملاتے دوسرے ٹک ٹاکر ہیں کرتے کیا ہو تم؟ بغیرت بنا لڑکیاں ٹھمکے لگا رہی ہیں بتاؤ بیٹیوں کے ساتھ ٹھمکے لگا رہی ہیں باپ بیٹیوں کے ساتھ ناچ رہا ہے کیونکہ ارننگ اچھی ہوتی ہے اس میں فالوینگ بڑھ جاتی ہے پیسہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے بہت سخت جملے ہیں کہ جو توافیں اپنا جسم بیچ کر پیسہ کماتی ہیں اور جب آپ ان کو پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا کریں ہماری بھی اپنی ضرورتیں ہیں ہمیں اور طریقہ سے نہیں ملتا تو ہم پورا کر رہے ہیں تو ان توافوں کے اندر اور اس طرح کے گندے کام کر کے ارننگ کرنے والے میں کیا فرق ہے لیکن آپ اس کو کتنا برا بھالا کہتے ہیں اور اس میں اپنی ماں کو کھمکے لگوالو بیوی کو کھمکے لگوالو بہن کو نچوالو اور گندی گندی حرکتیں کروالو اور اس سے ارننگ کرو ٹھیک ہے کیوں ہمیں ٹک ٹاکر یوٹیوبر بھائی یوٹیوبر تمہیں پتہ چلے گا میدانِ معاشر میں آج ہمارے نوجوانوں نے چار آستانوں کی بیعت کر لی ہے گوگل یوٹیوب فیس بوک ٹک ٹاک چاروں پیر یہ مرید ہے روز آنے سے پیر کے آستانے پہ پہنچتے نہ ان کے وہ پہنچیں گے بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے کھانا چھوڑ دیا ہوگا شاید کسی ٹائم میں لیکن ان چار آستانوں پہ حاضری نہیں چھوٹے گی ایسا ہی ہمارے رگوں کے اندر رچہ بسا دیا ہے کہ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ آج اگر یہ گئے نہیں آستانے پہ تو کچھ خالی خالی ہے اندر تو سوتے سوتے بھی ٹڑی آنکھ سے ایک ٹھمکہ دیکھ ہی لیتا ہے کلٹے ہو جاتا ہے کہ چلو یہ حاضری تو لگ جائے کم از کم جتنی بری بات ہے کہ پیر صاحب ویٹ کر رہے ہیں اور فقیر ویسی سو جائے اس سازش کو سمجھئے اگر ہمارے اللہ کی خلاب بولے ہم جوش میں آتے ہیں کوئی نبی کی خلاب بولے ہم جوش میں آجاتے ہیں صحابہ کو گالیاں بکے آلِ بیت اتھار کی شان میں مستعفی کرے ہم زبان کھینچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا یہ کام مت کرو اگنس نہ لاؤ کیوں قابل نفرت بنے ان کے درمانی چیزیں عام کریں ان کو بغیرت بنا دو اتنا بغیرت بنا دو کہ ان کو اگر دیندار یہ کہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو تو یہ دیندار کو گالیاں بکے ہماری غلامی سے باہر نہ نکلے اور نوجوان وہ کر رہے ہیں نوجوان وہ کر رہے ہیں منع کر کے بتاؤ در اپنے بچوں سے لے کے دیکھیں آپ موبائل چیک کریں اپنے بچوں کے موبائل ان کی ہسٹری کے اندر جائیں جو انہیں ڈاؤنلوڈ کر کے یا انہیں جو ویڈیوز دیکھی ہسٹری میں ہے تو جا کر دیکھیں کون کون سے ٹھمکے دیکھیں نڑی آنکھوں کے ساتھ پہلے کوئی جاتا تھا نا پکڑا جاتا تھا توی تواف کھانے میں جا رہا ہے تو یہاں پہ آیا ہوا ہے اب ماباب وہاں بیٹھے ہوئے یہ یہ بیٹھا ہے صوفے میں جیسے تو بڑے شرعی مسائل فقعی مسائل دیکھ رہا ہے نا وہ اصل میں ہوتا ہے یوں دیکھ رہا ہے چل رہا ہے صاحب ڈانس لڑکیاں میری بچیوں ان چیزوں سے بچیں ونہ تباہ ہوں گی ایک پیغام میں ساری بچیوں کو جو مجھے دیکھ رہی ہیں میں گزارش کرتا ہوں خدا رہا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ آپ کے والد یا بھائیوں کا سر شرم سے چک جائے لیکن جس طرح کی لڑکیوں سے آپ دوستیاں کرتی ہیں بعد اوقات اور جس طرح کی چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں جس سے آپ کی طبیعت میں اشتیال پیدا ہوتا ہے جس سے آپ کی طبیعت کے اندر ایک بے غیرتی بے ہیائی کا مادہ پروان چڑھتا ہے جس کے ذریعے آپ کے اندر اپنے خاندان والوں سے ٹکرانے کی جھرت پیدا ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں کہ نہ چھوڑے یہ اگر آپ کے ظاہر کو نہ بگاڑ سکیں آپ کے باطن کو بگاڑ دیں گے کتنی خواتین نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یوٹیوب پر یہ فیس بک پر نڑکوں سے دوستی ہو گئی اب میری شادی ہو گئی ہے لیکن نڑکوں کا تصور ذہن سے نہیں جاتا ہے میں بظاہر شور سے بات کر رہی ہوتی ہوں زین وئی ہے ایسے ہم نے بعض موجوانوں کو سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہ کرو دوستیوں شادی ہوگی نہ سب چھوڑو دوستیوں بھئی تو اتنا پپو کیسے بن جائے گا بھائی ابھی تو شیطان کا غلام بنا ہوا ہے اس کے بعد شیطان کو چھوڑی سے زبا کر دے گا بغیر بسم اللہ کے کیسے کہاں سے وہ حمت آ جائے گی جب قودہ ہو آرام سے چوڑ جاتا ہے درخت بن جائے تو کلھاڑ سے بھی نہیں کٹتا ہے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے شادی ہوگئی بی بی پسند نہیں آئی کیونکہ ارنج میریجز ہوتی ہیں اکثر اب وہ بی 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 چاری گھر میں ویٹ کر رہی ہے یہ نکلا ہوئے ہمارا گھر دوستوں کے پاس گھر میں آگئے بی بی کے لیے جی سنیں بولو جلی بول کیونکہ یہاں ٹھمکا یہاں بی بی یہاں پیاز اور لسن کی باتیں یہاں پہ ٹھمکے کی باتیں بال بکھی رہے ہوئے ہیں صاحب لینسز لگائے ہیں عورتوں نے نوجوان کے دل کا سامان بی بی کا حق ادا نہیں کر رہا ان میں لگ گیا ہے فیس بک کے پر دوستیاں کر رکھی ہے تینہ لینہ سے اچھا خود بھی فیک آئی ڈی بنا لیتا ہے بعض اوقات ایسے سے مجھے ملے لڑکے نام ہے محمد اکرم اور آئی ڈی بنائی ہوئی ہے زلیخہ کے نام سے اور وہ سامنے علیہ کو پاگل بنا رہا ہے میں آج کام کر رہی تھی تم کہاں تھے آواز سے نہیں آواز سے اچھا یہ پتہ نہیں کہ جو سامنے تینہ بیٹھی ہے وہ بھی چراغ دین ہے وہ بھی فرادیا ہوتا ہے دونوں یہ کر رہے ہیں اسی طرح میرے بچوں یہ پرینک جو ہے یہ پرینک مت دیکھا کرو یہ بھی آج کل چل گیا ہے صاحب کسی کی ماں بہنے کر دو آپ اس کی دل آزاریاں کرو اس کو زلیل کر دو لڑکیوں کے ساتھ گندے چھچورے جملے آپ بولو اور اس کے بعد آخر میں میں تھا وہ بنا رہا تھا ہاتھ ہلا دے ذرا اور وہ ڈال دیتے ہیں کسی کی بہن کسی کی بیٹے کے ساتھ تم نے اتنا گندہ کیا غراب کام کیا شکلوں کو آپ نے برا کہا تیری شکل تو چڑیل کی طرح ہے تیری شکل تو کتے کی طرح ہے اس طرح کی باتیں کر کے تم نے لوگوں کو چھچورے طریقے سے حسانے کی کوشش کی کیونکہ تمہیں ارننگ ہو رہی ہے اور اس کی فالوئنگ کون بڑھا رہا ہے اسکرائبر کون ہیں یہ نوجوان ہیں اسکرائبر وَلَا تَعَابَنُوا عِلِ الْإِثْرِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو اور ہم کر رہے ہوتے ہیں